ہاں تو دوستو آج ہم آپ کو سکھانے جا رہے ہیں آم کا چار آم کا چار بنانے کے لیے میں نے یہاں پر دس سے پندرہ لونگ لے لیے اور کلونجی لے لیے دو چمچ رائی سونف میتھی دانا اور آپ کو جہاں پر دیکھ سکتے ہوئی جہاں پر میں نے کیاکس مان لیا اور ہنکی ایک ڈبی لے لیے میں نے سب سے پہلے ہم آم کٹنگ کر لیں گے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بتا دیتا کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل لائک کو بھی آن کر لیجئے تاکہ جو میری نئے نئے ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں کس طریقے سے اس کی کٹنگ کر رہا ہوں آپ اپنے حساب سے بھی کر سکتے ہو آپ اب اس کے پیس بڑے بھی رکھ سکتے ہو آپ چاہے تو چھوٹے بھی رکھ سکتے ہو کچھ اسی طرح سے ہم ساری کٹنگ کر لیں گے تو یہاں پر میں نے سارے یہاں کٹنگ کر لیے اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں کچن میں ابھی ہمارا جو کچن میں کام ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جہاں پر میں نے تھوڑے سی سونف لے لی ہے اس پہلے ہم سونف کو ہلکا سا بھونیں گے بس اس کی سمیل لانے پر ہم اسے نیچے اتار لیں گے اور پھر ہم یہاں پر اسی طرح سے ہم باقی مسالے بھی تھوڑے تھوڑے بھون لیں گے تاکہ جو اس کا کچھ پنے وہ ختم ہو جائے اور اس کا ٹیشٹ بہت ہی اچھا آئے گا تو آپ اسی طریقے سے اچار ڈالیے بہت ہی اچھا رکھے گا اور اس کے بعد آپ نے اسے ہلکا ہلکا سا مکسی میں اسے گرینڈ کر لینا ہوگا آپ نے اس کا پاورڈر نہیں بنانا ہوگا اسے دردرہ سا پیسنا ہوگا مکسی میں تاکہ جو اچار کھاتے سمیں ہمارے جے موں میں دانے نہ آئیں تو کچھ اسی طرح سے ہم سارے مسالے بھون لیں گے یہاں پر میں نے رائی بھونتے سمیں گیس کا پلم بند کر دیا تھا آپ اس کا گیس کا پلم بند کر دیجئے اور ساتھ موں میں نے لونگ ڈال دیا تھے تو دوستو ابھی ہم اس سارے مسالے کو گرینڈ کر لیں گے آپ چاہے تو اسے ایک ساتھ کر سکتے ہو اگر آپ الگ الگ کرو گے تو بہتر ہوگا کیونکہ جو ہماری رائی ہے وہ بہت ہی جلدی ہو جاتی ہے تو اسی لئے میں نے جہاں پر میتھی دینے کو تھوڑا زیادہ گرینڈ کیا ہوا ہے اور تھوڑی سی سانپ اور رائی کو بھی تھوڑا سا گرینڈ کر لیا ہے اسے ہم نے دردرہ سا گرینڈ کیا ہے تو دوستو ہماری جو سارے مسالے گرینڈ ہو چکے ابھی میں نے جو آم کٹنگ کیا ہوتا ہے وہ ایک ڈبے میں ڈال دیتے ہیں اسے ڈبے میں ڈالنے کے بعد ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے دوستو میرے پاس جہاں پر ایک کلو آم تھے میں نے ایک کلو آم میں ایک چمچ نمک ڈالایا اور آدھا چھوٹا چمچ لال میرچ پاورڈر اور جہاں پر میں ایک چمچ حالدی کا ڈال رہا ہوں دوستو اس میں سارے مسالے ڈالنے کے بعد ہم اسے چوبیس گھنٹے کے لئے ریشت پر شوڑ دیں گے اور دوسرے دن اسے دیکھیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہوگی یہاں پر میں نے دوسرے دن ابھی اسے چیک کیا ہے اور اس نے تھوڑا سا پانی چھوڑ دیا ہے تو اب اس پانی کو پھینکیے مت اور اسی میں ہم باقی مسالے بھی ایڈ کر دیں گے جہاں پر میں نے ایک ڈبے ہنگ کی لئے ہوئے جس میں میں اسی ہنگ ڈال رہا ہوں جسے کی چھوٹا آدھا چمچ ہنگ کا ڈال رہا ہوں تو آپ اسی طریقے سے اچار ڈالی ہے بہت ہی اچھا بنے گا تو دوستو جہاں پر میں دو چمچ کڑونجی ڈال رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہوگی کہ جہاں پر میں نے کیا کس مان ڈالا ہے آپ اس کا خاص دھیان رکھئے اور اسی طریقے سے ہم جہاں پر رائی ڈال دیں گے رائی کھٹے پن کے لئے ہوتی ہے بہت ہی اچھا اچار بنتا ہے اس کے ساتھ اور آپ اسے اچار بناتے سمجھ جرور استعمال کریں یہاں پر دو چمچ میتھی دانا جسے میں نے دردرہ سا پیسا ہوا ہے تو یہی دو چمچ سونف کے دوستو اچار میں میں نے یہاں پر سارے کھڑے مسائلے ڈال دی ہیں اور ابھی ہم اس میں ڈالیں گے سرسو کا تیل سرسو کا تیل ڈالنے کے بعد ہمارا جہاں اچار بن کر تیار ہو چکا ابھی ہم اسے پانچ سے دس دن کے لئے رکھ لیں گے اور اس کے بعد ہمارا جہاں اچار بن کر بلکل تیار ہو جائے گا اور آپ کا اچار جہاں بلکل نہیں خراب ہوئے گا اور سالوں سال تک چلے گا تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ وکس میں جرور بتانا تب تک کے لئے نمشکار پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ